غیب یہ ایک اہتا مطلع ہے جس پر آج تک ہماری قوم کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کہ اس بات پر ڈیوائیڈ کیا ہے غیب طریقہ اللہ کو ہوتا ہے اللہ کی طریقہ کسی کو غیب نہیں ہوتا آج میں آپ کو ایسی ٹیکنیکل بحث بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس کو یاد کر لی ہے انشاءاللہ دبالہ و تعالی کبھی بھی کوئی منافق کوئی منکر عظمت رسول منکر عظمت رسول منکر علم رسول منکر علم غیب نبی ٹک نہیں سکے گا آپ کے آگے ٹک نہیں سکے گا سنیے حضرت شاہ صاحب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی عظیم الشان نام ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے فرماتے غیب دو قسم کا ہوتا ہے غیب دو قسم کا ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ایک ہے غیب اضافی اور دوسرا ہے غیب مطلق غیب اضافی اور غیب مطلق غیب اضافی کی تعریف یہ ہے کہ غیب اضافی غیب اضافی وہ ہے جو سب کے لیے غیب نہ ہو بات سے غائب ہو اور بات پر ظاہر ہو جس طرح اب یہ صورت ہے اور رنگ ہے یہ صورت اور رنگ نہ بینہ سے غائب ہے نہ وہ صورت دیکھ سکتا ہے نہ وہ رنگ دیکھ سکتا ہے صرف اکھیارہ بینہ وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ کالا رنگ ہے نہ نیلا رنگ ہے تو اب یہ غیب اضافی ہو گیا کہ نابینہ جو ہے وہ کالا رنگ پیلا رنگ نیلا رنگ سفید رنگ سرک رنگ نہیں دیکھ سکتا لیکن آنکھ والا یہ دیکھ سکتا ہے بلکل اسی طریقے تھے آپ اگر غور کریں گے کہ جنات ملائکہ جنت دوزق سب غائب ہیں یہ سب کی تب غائب ہیں لیکن انسانوں کے لیے فرشتوں کے لیے نہیں آپ یہ دیکھیں جنات ملائکہ جنت دوزق فرشتوں سے غائب ہیں سارے فرشتوں نے جنت بھی دیکھی یہ دوزق بھی دیکھی یہ صحیح ہے نا لیکن انسانوں سے غائب ہے تو انسانوں کے لیے جنت دوزق جنات ملائکہ یہ سب کیا ہے غیب اضافی ہے یہ جملہ یاد رکھیے گا غیب اضافی ہے یہ ہمارے لیے غائب ہے لیکن فرشتوں سے غائب نہیں ہے سمجھا رہی یہ بات اسی طریقے تھے آپ غور کریں کہ بھوک پیاس شہوت یہ فرشتوں سے غائب ہے فرشتوں کے لیے غیب اضافی ہے فرشتوں کو بدہ ہی نہیں بھوک کیا ہوتی ہے پیاس کیا ہوتی ہے شہوت کیا ہوتی ہے ہم جانتے ہیں تو جیتے ہم بھوک پیاس اور شہوت کے بارے میں جانتے ہیں فرشتے نہیں جانتے ہیں ایتے ہی فرشتے جنت دوزق کے بارے میں جانتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں تو ایک چیز ان سے غائب ہے ہم سے غائب نہیں ہے ایک چیز ہم سے غائب ہے ان سے غائب نہیں ہے تو جب بعض چیزیں بعض لوگوں سے غائب ہوں اور بات پر ظاہر ہوں تو اس کو ہم کیا کہیں گے غیبِ اضافی یاد رہی کی بات اب آجیں غیبِ مطلق غیبِ مطلق یہ ہے کہ وہ چیز جو تمام مقلوقات سے اتا کہ انسانوں سے جنات سے ملائکہ سے سب سے غائب ہو اس کو غیبِ مطلق کہتے ہیں اس لئے قرآنِ مجید پرقانِ حمید نے فرمایا یہ علمِ غیبِ فَلَا يُزْحِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِ الرَّسُولِ یہ علمِ غیب اہتا نہیں ہے کہ ہر اہرِ غیرِ نتو خیرے کو بتا دیا جائے ہر کچی کو نہیں بتایا جائے گا یہ خاص رسولوں میں تے ارتضا یعنی چنیدہ اور پسندیدہ الرسولوں کو یہ غیب کا علم اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ قرآنِ مجید پرقانِ حمید خود اس بات کی وضاعت فرما رہے ہیں اب دیکھیں نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عدا فرما رہے ہیں اور نماز عدا فرماتے ہوئے کبھی آگے جا رہے ہیں کبھی پیچھے آ رہے ہیں پھر آگے جا رہے ہیں پھر پیچھے آ رہے ہیں صحابہ اکرام نے نماز جب ختم ہوئی عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا کوئی نیا حکم نازل ہوا ہے کیا کوئی نیا حکم نازل ہوا حضور نے فرمایا کیوں کیا ہوا کہ وہ نماز میں ہم نے دیکھا کبھی آپ آگے جا رہے تھے کبھی پیچھے آ رہے تھے پھر آگے جا رہے تھے پھر پیچھے آ رہے تھے تو یہ کیا تھا نماز میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا نماز میں مجھ پر جنت پیش کی گئی سبحان اللہ میں جان نہیں ہے نواز میں مجھ پر جنت پیش کی گئی یہاں تک کہ جنت کی میووں میں تھے ایک میوے کی ٹہنی جو ہے وہ میرے قریب کر دی گئی وہ اس قدر قریب کر دی کہ میں نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کے اسے توڑو لوں اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جو جملہ ارشاد فرمایا یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ میں نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کے اتے توڑو لوں یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جنت کوئی افسانوی جگہ کا نام نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ثابتہ ہے ایک حقیقت ثابتہ ہے کہ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جنت ہے جنت ہے اور ایتی ہے کہ ات کے میوے کی ایک ٹہنی جو ہے نا پھلوں کی ایک ٹہنی میرے قریب کر دی میں نے چاہا کہ اسے توڑ لیتا اور اگر میں توڑ لیتا لو حضور پر واضح اور اگر میں توڑ لیتا یہ دنیا ختم ہو جاتی وہ میوہ ختم نہیں ہوتا وہ میوہ ختم نہیں ہوتا تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک اور نبی اور رسول کے پاتھ یہ اختیارات بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایتے اختیارات عطا فرمائے ہیں اب آپ یہ غور فرمائیں کہ یہاں پر اور ایک اور بات بھی ہے کہ نبی اور رسول دونوں ایک دوترے کے مترادف ہیں بعض لوگ اس کا فرق نہیں سمجھتے اکثر یہ امتحانات میں اسلامی سٹیڈیز کے پیپر میں سوال بھی آتا ہے کہ نبی اور رسول کا فرق بتائیں تو لوگ نہیں بتا پاتے تو اس کو آسان یاد رکھیں نبی وہ ہوتا ہے جت پر صرف وحی ہوتی ہے بس نبی صرف وحی ہوتا ہے اور رسول رسول وہ ہوتا ہے جت میں وحی بھی آتی ہے اور کتاب بھی آتی ہے نبی صاحب وحی ہوتا ہے اور رسول صاحب وحی کے تات صاحب کتاب بھی ہوتا ہے صاحب شریعت بھی ہوتا ہے اور وہ جو شریعت لے کر آتا ہے اسی کی شریعت کو اگر اس کے بعد نبی آ رہا ہے تو نبی اسی شریعت کو فالو کر رہا ہوتا ہے اسی کتاب کو فالو کر رہا ہوتا ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بجک وقت دونوں تاج عطا فرمائے تاج نبوت بھی عطا کیا ہے تاج رسالت بھی عطا فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لو کانا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکانا عمر تو کون ہوتا عمر ہوتے ہیں اب آپ بتائیں یہ ہمارے ملک میں قادیانیوں نے ایک تباہی مچائی بھی ہے اور ایک فساد مچایا ہوا ہے اور آئے دن کوئی نہ کوئی یہ شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں نبوت کے حوالے تھے کہ نبوت جو ہے وہ زلی ہے بزدودی ہے پلانہ ہے پتہ نہیں کون کون تھی انہوں نے اقسام نکالی ہوئی ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے ان کے ساتھ تو کہنا بیکار ہے قادیانیوں سے کوئی بات کرنا بیکار ہے ہم صرف اپنے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ آپ ایک بات یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یار صحابہ اکرام میں اتنے عظیم مرتبے والے لوگ تھے کسی صحابی کو نبوت مل جاتی امام حسن اتنے بڑی عزبت والے تھے امام جعفر صادق امام باقر ہے اتنی عزبتوں والے لوگ تھے انہیں کسی کو نبوت نہیں ملی رسول پاک کی اولاد میں کسی کو نبوت نہیں ملی آج تک کوئی سید نبی نہیں ہوا یہ پنساری اور بنجارن یہ نبی ہوگا یہ امت کا نبی ہوگا حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ختم نبوت پر شبخون مارا ہے ڈکا مارا ہے اور یہ بات قادیانیوں کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے حفظ کر لینی چاہیے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ پچھتر سال کے اندر ہم نے اتنا پیتا غرض کیا ہے یقیناً اب ہم اپنی نبوت کا کوئی جادو جگہ دیں گے یہ پچھتر سال اور لگا لو پھر اس کے بعد پھر پچھتر سال لگا لو پھر پچھتر سال لگا لو اور پھر پچھتر سال لگا لو قیامت تو آ سکتی ہے پاکستان میں قادیانیوں کو جگہ جگہ نہیں ملنے والی یہ بات یاد رکھیں کیونکہ ہم اپنے آقا و مولا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نسار کرنا اپنے لئے خوش قسمتی سمجھتے ہیں اور خوش بقتی سمجھتے ہیں کہ یہ جان جو کسی کام کی نہیں ہے اگر یہ آقا کریم قبول فرمالیں اور ہمیں اس راہ میں شہادت کا درجہ مل جائے خدا کی قسم اس سے بڑھ کر ہمارے لئے کوئی نعمت عثمہ نہیں ہے تو یاد رکھیں اللہ اب آپ یاد رکھیں اس بات کو آخری نکتہ بڑا اہم ہے اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ جائیے بعض لوگوں کی عادت ہے ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہیں پوچھتے ہیں آپ نے جو غیب کی تعریف بتائی کہ غیبِ اضافی یہ ہے اور غیبِ مطلق یہ ہے چلیے جی مان لی ہم نے آپ کی بات کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے غیبِ مطلق عطا فرمایا ٹھیک ہے اب اعتراض کرنے والا کیا اعتراض کرتا ہے کہتا ہے اگر انبیاء کے علوم میں ایسا ہی عموم اور شمول ہوتا ہے تو اس علم کے بعد دیکھنا ایک کومن سینس کی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مجھے علم ہے کہ یہاں سے میں آگے جاؤں گا پل ٹوٹا ہوا ہے تو میں اس راستے سے نہیں جاؤں گا مجھے پتا ہے کہ اگر میں اس راستے سے جا رہا ہوں آگے جو ہے آگ لگی ہوئی ہے ہنگامہ ہو رہا ہے تو میں اس راستے سے نہیں جاؤں گا میں اس راستے سے جاؤں گا یہ تو ہم بھی مطلب اتنی سمجھ رکھتے ہیں اگر انبیاء اکرام کو علم غیب اور غیب مطلق ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ علم مطلق تھا تو آدم علیہ التلام نے شجر ممنوع سے کیوں کھایا اب سوال یہ اگر علم غیب تھا تو سوال یہ کہ شجر ممنوع جب اللہ نے منع کر دیا ہے شجر ممنوع تو نہیں کھانا چلے ہمیں نہیں بتا انہیں نہیں بتا آدم کو تو یہ بات پتا دی آدم نے پھر شجر ممنوع سے کیوں کھایا یعقوب علیہ التلام کو علم تھا کہ یوسف علیہ التلام کوئیں کے اندر موجود ہیں انہیں خوشبو بھی آ رہی تھی کوئیں تھے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ کیوں رو رہے تھے یوسف کے غم میں جاتے اور کوئیں میں سے نکال لیتے تو یعقوب علیہ التلام جانتے تھے اس کے باوجود اسی طریقے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے کہا کہ آپ ہماری طرف قاری بھیجنے تو ستر قاری حضور نے بھیج دی ہے اگر حضور کے بعد علم غیب تھا اور حضور غیب جانتے تھے اگر غیب جانتے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ستر قاری ماں کیوں بھیجے نہیں بھیجنا چاہیے تھا علم غیب تھا تو میری وعدہ سمجھ میں آ رہی ہے اعتراض کرنے والے کا اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے اب اس کے بارے میں تین میں نے آپ کو ایسے تو بہت سارے اعتراض آتے ہیں میں نے تین باتیں اس لیے کی ہیں تاکہ یاد رہ جائیں پہلی بات میں نے کیا کی شجرِ ممنوعاتِ آدم نے کیوں کھایا دوسری بات یعقوب علیہ السلام کیوں روئے تیسری بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر قاریوں کو کیوں بھیجا ٹھیک ہے نا اب اس کا جواب سنیے انبیاء اکرام علیہ السلام کا علم توجہ سے ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ ان پر غفلت اور نسیان نہ آئے قرآن مجید فرقان حبید نے کہا کہ محبوب ہم نے آپ کو علم غیب اتا کیا ہے ایسا پڑھایا ہے ایسا پڑھایا ہے ایسا پڑھایا ہے ایسا اللہ ہم نے آپ کو ایسا پڑھایا ہے محبوب ایسا پڑھایا ہے مگر یہ کہ ہم جب چاہیں گے آپ بھول جائیں گے الا ما شاء اللہ قرآن بتا رہا ہے کہ جب ہم چاہیں گے آپ بھول جائیں گے آپ کے اوپر نسیان تاری کر دیں گے آپ کے اوپر غفلت تاری کر دیں گے ایک غضوے کے موقع پر نین تاری کر دی ایک ساتھ چار نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہو گئیں تو اسی طریقے سے اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا کہ ہم نسیان داری کر دیں گے اور دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ ان مثالوں تے علم کی نفی ہرگز نہیں ہوتی حضرت آدم علیہ السلام کو یقینا علم تھا کہ شجر ممنوع تے کھانا سبب مواقضہ ہے لیکن انہوں نے بھول کر کھایا اور جب بھول کر کھایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَان ذلہ کہتے ہیں پاؤں کے سلپ ہو جانے کو وہ یا آدم علیہ السلام نے جو شجر ممنوع تے کھایا اس کی وضاحت آدم نہیں کر رہے خالق کائنات وضاحت کر رہا ہے فَأَذَلَّهُمَا تو اب اگر اس وضاحت کے آنے کے بعد کہ جب اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ آدم کا پاؤں پسل گیا آدم تے بھول ہو گئی وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَظْمًا قرآن کہہ رہا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَظْمًا ہم نے آدم کا اتنے پختہ ارادہ نہیں پایا تو خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ آدم سے خطہ نہیں ہوئی آدم کا ارادہ نہیں تھا آدم کا پاؤں پسل گیا تھا آدم تے لگدش ہو گئی تھی تو اس کے بعد بھی اب کوئی کہے کہ آدم تھی کی خطہ کا نتیجہ ہے جو آج ہم دنیا میں بغت رہیں ونہ ہم تو جنتی لوگ تھے یہ جہالت نہیں ہے دور کیا ہوگی یہ انبیاء اکرام پر بھبتی نہیں ہے دور کیا ہوگی حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کے منصب نبوت کے اوپر یہ دن دہاڑے ڈھکہتی نہیں ہے دور کیا چیز ہے تو قرآن مجید فرقان حمید خود بتا رہا ہے یاقوب علیہ السلام کو قطن معلوم تھا کہ حضرت یوسف سلامت ہے اور ان سے ملاقات ہوگی کیونکہ ان کے خواب کی تعبیر بھی تو پوری ہونی تھی نا نبی کا خواب بھی وحی کی طرح ہوتا ہے اس غلبہ محبت کے باوجود خود قرآن کریم سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیتے دروازہ کو بھی کوئی کھٹکت ہوتی کوئی پتہ کھڑ کے دروازہ کھٹ کے تو یاقوب علیہ السلام کہتے ہیں دیکھنا درہ دروازے میں میرا یوسف آیا ہے تو آپ کے گھر والے کہنے لیں آپ تو یوسف کی محبت میں اتنے خدرتہ ہو گئے ہیں کہ ذرا کوئی کھٹکا ہوتا ہے آپ پوراں دیکھنا درہ یوسف آیا ہوگا یوسف نہیں ہے کوئی اور ہے اسی طریقے تھے تیسری بات آپ غور فرمائیں کہ یہاں پر شجر ممنوع کے حوالے تھے بھی اور یاقوب علیہ السلام کے حوالے تھے بھی اور ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کفار کی خباستوں کو جانتے تھے اور باوجود کفار کی خباستوں کے علم کو بخوبی جانتے تھے مگر صحابہ اکرام کو بھیجنا کئی حکمتوں پر ممنی تھا توجہ ہے آپ کی تین نکتے بتا رہا ہوں نمبر ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کیوں بھیجا اعتراض کرتے نا کہ اگر نبی کو علم غیب ہے تم کہتے ہو نبی کو علم غیب ہے پھر نبی نے کیوں بھیجا لے جواب سنے پہلا جواب نبی کو علم غیب ہے اس کے باوجود نبی نے بھیجا اس لیے کہ نبی علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں کہ قتل کے خوف سے تبلیغ دین چھوڑی نہیں جائے گی نمبر ایک آپ اس خوف تھے کہ یار مجھے قتل کر دیا جائے گا تبلیغ دین چھوڑ دیں گے یہ نہیں ہوگا آپ قتل ہو جائیں لیکن دین کی تبلیغ آپ نے نہیں چھوڑنی نمبر دو باوجود علم کے جب نبی کو علم غیب ہے تو ستر قاریوں کو کیوں بھیجا میں نے کہا اس لیے بھیجا کہ قضاء و قضر تیہ تھا قضاء و قضر میں لکھا وہ نظر آ رہا ہے کہ ان ستر نے شہید ہونا ہے دیکھ لیا رسول اللہ نے وہی غیب مطلق سے جان لیا اس کے باوجود آپ نے اس کی موافقت کرتے ہوئے ان کو بھیجا تیسری بات باوجود علم کے رسول پاک کو یہ علم تھا ان کی کیوں ان کو بھیجا تو میں نے کہا اتنیے بھیجا تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شہادت کا موقع فرام کرے